السلام علیکم سٹوڈنس اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے آج کل ہم آپ کو اردو نصر کی جو اصنافیں اس کے بارے میں پڑھا رہے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا افسانہ کیا ہوتا ہے سوانے کسی کہتے ہیں آج ہم پڑھیں گے مختصر مضمون کے بارے میں ٹھیک ہے اردو میں مختصر مضمون نگاری کا آغاز سرسید سے ہوتا ہے آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہوں گے سرسید کے مضامین اکثر جو ہے کورس میں ہوتے ہیں انہوں نے اس صرف کو سماجی اصلا کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا مرلہ انہوں نے جو ہے اپنی مضمون نگاری کو ذریعہ بنایا سماج کی اصلا کے لیے ان کی درستی کے لیے معاشرے کو صدارنے کے لیے اس کے بعد مضمون نگاری بھی ایک صرف کی حیثیت سے رائج ہو گئی سماجی موضوعات کے علاوہ علمی عدبی فلسفیانہ اور دیگر موضوعات پر بھی مضامین لکھے جا سکتے ہیں جیسے علمی مضامین ہوں گے کمپیوٹر کے بارے میں ہے سائنس کے بارے میں ہے ہاتھی ہے عام ہے آپ کے کتابوں میں آ چکے ہیں اسی طرح کسی بھی ٹاپک پر کوئی بھی مضمون لکھا جا سکتا ہے کوئی بھی لکھ سکتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بس جس کو کسی بارے میں شوق ہوگا کچھ تفصیل پتا ہوگی کچھ معلومات ہوں گی وہ مضمون لکھ سکتا ہے ان میں نام کن کن لوگوں کے مشہور ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں مختصر مضمون کی ایک شکل انشائیہ کہلاتی ہے اور انشائیہ اور مضمون میں کوئی خاص فرق نہیں لیکن عام طور پر انشائیہ میں مزہ اور تنز یا خوش مزاجی کا رنگ ہوتا ہے اور انشائیہ نگار اکثر باتیں اپنے حوالے سے یا اکثر اپنے ہی بارے میں بیان کرتا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اور بتائیں گے انشائیہ کے بارے میں لیکن انشائیہ میں یہ فرق ہے کہ اس میں خوڑا سا ہسی مزاگ بھی ہوتا ہے اور مضمون جو ہوتا ہے وہ ایک سیریس تحریر ہوتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے مضمون ہیں جو ہم لوگوں نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں یہ ہم آگے جماعتوں میں پڑھنے والے ہیں جیسے ہے پانی کی آلودگی ایک مضمون ہے جو ہم نے نائف میں پڑھا تھا زبانوں کا گھر ہندوستان ایک مضمون ہے سیدہ تشاہ حسین کا جو ہم نے دسوی جماعت میں پڑھا تھا اسی طرح آدمی کی کہانی محمد مجیب کا لکھا ہوا مضمون ہے اور انٹرنیٹ یہ بھی ایک مضمون ہے علمی ہے نا علمی مطلب نولیج دیتا ہے ہمیں اسی طرح مولوی عبدالحق کا ہے مخلوط زبان اور ابن انشاء کا اشتہارت ضرورت نہیں ہے ہے کہ ایک مضمون یہ اور اس کے علاوہ سرسید احمد خان کا اورٹو کے حقوق ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مختصر مضمون کیا ہوتا ہے اب آپ جو ہے اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریے اللہ حافظ